زفر صاحب اور ایروی منظوم نظرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے اور انہوں نے جو پیغام دیا آغاز میں مراجع کرام کی حمایت کے لیے یقیناً لائقِ تحسین وہ شاعر ہیں یہ نہیں کہ ابھی جو حادثہ ہوا ہے چار مہینے چھ مہینے پہلے سے اس کے بعد بہت سے لوگ مراجع کی حمایت میں کلام پیش کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن لائقِ احترام اور لائقِ تحسین وہ لوگ ہیں جو بہت دن سے معرفت رکھتے ہیں مراجع کرام کی آج اس All India جشنی آل عمران کے حوالے سے جو دو پوسٹرز دیکھ رہے ہیں دو فوٹوز آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ محفلیں تو پہلے بھی ہوتی تھیں مجلسیں تو پہلے بھی ہوتی تھیں مراجع کرام کا اتنا ذکر نہیں آتا تھا ہر جنگہ ان کی تصویر ہر جنگہ ان کا ذکر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت علی کی محبت پر پابندی لگی امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے بتایا کہ اس وقت کی ضرورت علی ہے اسی طرح اس وقت مراجع کرام کا ذکر کر کے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت ان کی محبت اصل ذکر ہے آج علمہ مخالف لوگوں کے لئے جب ان مراجع کرام سے پوچھا تو میں زفر ایڈ ایروی صاحب کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے کہا زفر بھائی میں پڑھ رہا تھا جب آیت اللہ سیستانی صاحب کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ لوگ ان علمہ مخالف لوگوں کے لئے کچھ نہیں کہتے تو کیا انہوں نے فسیب اور بلیغ بات کہی آیت اللہ سیستانی نے انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں جس طرح سمندر اپنے اندر گندی کی چیزیں نہیں رکھتا کچھ دن کے بعد باہر کر دیتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی شیعت سے بہت جلدی باہر ہو جائیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ عزم اور حوصلہ ہے نکلا ہے قلم کا سپاہی جہاد پر باطل کو اپنی جان بچانا محال ہے بھیجو ضرور پہنچے گی لانت یزید پر پانی ادھر ہی جائے گا جس سمد ڈھال ہے اور سازش جو آج رشتہ ہے تقلید کے خلاف وہ چودوی صدی کا یزیدی دلال ہے سازش جو آج رشتہ ہے تقلید کے خلاف وہ چودوی صدی کا یزیدی دلال ہے آئیے عرفی جلال پوری کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم زین فتح پوری صاحب سے نعرہ سلواز ان کا استقبال کر سلام علیکم اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع دو تین شیئر پیش کر رہا ہوں دیکھیں گے کی حشر کی عدالت میں فائدہ کرا لیجے ایک سلوات پڑھیں محمد آلے محمد پار کہ بنتے شاہِ آلم سے آپ بھی دعا لیجے بنتے شاہِ بنتے شاہِ آلم سے بنتے شاہِ آلم سے آپ بھی دعا لیجے اور اپنی نسلوں کو مٹنے سے بچا لیجے اور اپنی نسلوں کو شیئر پیش کر رہا ہوں کی اور اپنی نسلوں کو سورگ جیسا گھر اپنا تم کو گھر بنانا ہو تم کو گھر بنانا ہو سورگ جیسا گھر اپنا سورگ جیسا گھر اپنا تم کو گھر بنانا ہو فرشے شہ بیچھا کر کے فاطمہ بھولا لیجے فرشے شہ بھولا کر کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محفل بینہ پیسوں کے آئے ہیں بینہ تبروں کے ایسا نہیں ہے جو در حسین پہ آتا کچھ نہ کچھ اس کو ملتا ہے سلوات پڑھے محمد آلے محمد پہ آپ کے سامنے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں اپنے بزرگوں سے بتاہ رہے خاص پیش کر رہا ہوں فرشے شہ بیچھا کر کے بزرگ بتاہ رہے خاص دیکھیں گے چاہتے ہو گر غازی بکشوائے محشر میں آخری پرتک شیر توجہ چاہوں گا آنیز بھائی شیر دیکھیں گے چاہتے ہو گر غازی بکشوائے محشر میں اپنے روٹے بھائی کو چاہتے ہو گر غازی بکشوائے محشر میں اپنے روٹے بھائی کو بس گلے لگا لیجے زوف ہے جو طبیعت میں اے نبی تو غم کیسا زوف ہے جو طبیعت میں اے نبی تو غم کیسا فاطمہ کے گھر جا کر چادرے کسا لیجے یہ شیر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے آخری پرتک پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ کے گھر جا کر چادرے کسا لیجے چاہتے ہو گر غازی بکشوائے محشر میں اپنے روٹے بھائی کو بس گلے لگا لیجے گر زمانے میں تم کو سر اٹھا کے جینا ہو آخری پرتک پیش کر رہا ہوں کہ گر زمانے میں تم کو سر اٹھا کے جینا ہو والدین کے آگے اپنا سر جھکا لیجے والدین والدین کے آگے ایک سلوات پڑھے محمد آلے محمد پر چار مصرے پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ فکر دیکھ جاؤں گا پسندہ دعا دیجئے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا ابباس اتنے وفادار تھے تو بادے زوہر کیوں گئے ان کو پہلے شہید ہونے کے لئے جانا چاہیے تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں ان سے دل میں چاہا کہ کہ دوں کہ جس کو علی کا بیٹا نہ سمجھ میں آیا ہو اس کو علی کیا سمجھ میں آئے گا مگر جب انہوں نے کہا تو میں نے ان کو جو جواب دیا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چار مصرے پیش کر رہا ہوں اس کے حوالے میں سائے والی بات یاد رکھئے گا کہ سائے زوہر سے پہلے آگے ہوتا ہے زوہر کے بعد پیچھے چلا جاتا ہے چار مصرے دیکھیں گے کہ کبھی شبیر کے مقصد سے آگے ہی نہیں سوچا بتاؤ رہے خاص دیکھیں گے کہ کبھی شبیر کے مقصد سے آگے ہی نہیں سوچا وفاداری زمانہ سیکھ لے حیدر کے سانی سے کیوں بھری تھی ہے نہیں بھائی دیکھیں گے کہ وفاداری زمانہ سیکھ لے حیدر کے سانی سے اسی خاتل بھری تھی ماشق غازی نے زوہر کے بعد کہیں سایا میرے لب کا نمس ہو جائے پانی سے کہیں سایا میرے لب کا نمس ہو جائے پانی سے ایک سلوات پڑھیں محمد آلے محمد پر آخری کے ایک مطلع دو تین شہر اور ہمیں دیکھیں گے کہ خطبہ ہے تیرا عابد بیمار زبرد زیارت بھائی کی فرمائش پہ دیکھیں گے ردیف ہے زبرد خطبہ ہے تیرا عابد بیمار زبرد سنتے ہی جسے ہل گیا دربار زبرد خطبہ خطبہ ہے تیرا عابد عابد خطبہ ہے نماز ہے جو مجلس کرتا ہے نماز سنتے نہیں پڑتا بن ہی نہیں سکتا وہ ازادار زبرد خطبہ خطبہ ہے تیرا عابد بیمار زبرد اور آخری شیط پیش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ لفاف کے لیے بھاگ رہے ہیں ہے کہ کچھ لوگ لفاف کے دیکھیں پہلے اس مصرے میں ہر کوئی تھا اسی لئے میں نے آج بدل کے کچھ لوگ کر دیا ہے تاکہ آپ کہنا سکیں کہ کچھ لوگ لفاف کے لئے بھاگ رہے ہیں ہے چاروں طرف مدھ کا وے پار زبردار خطبہ ہے تیرا عابد مکتہ کا شیر دکھیں گے کہ دے دے کے دعا مجھ کو کہتی ہے یہ زہرہ دے دے کے دعا مجھ کو کہتی ہے یہ زہرہ ہے زین نے لکھ ڈالے یہ اشعار زبردار خطبہ ہے تیرا بحی ہے ایسی يا ڈالے